اس کو بہت دھیان سے سنیے گا کہ جلسے کا آخری خلاصہ ہے جو ہم آپ کے سامنے نکرے کے لئے جا رہا ہوں اخیر میں قبولیت کی گھری میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ پورے جلسے کو قبول فرمائے ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے دھیان سے سنیے گا اسرائیل علیہ السلام حضرت یاقود کے پاس آئے کہا کہ بھائی آپ روح قمز کرتے ہو تو کہا کہ ہاں کرتے ہیں کہا کہ میری روح جب قمز کرنے کے لئے آنا تو پہلے بتا دے حضرت یزرائیل آگئے روح قمز کرنے کے لئے یہ یاقود علیہ السلام نے کہا یا تم عجیب آدمی ہو ہم سے وعدہ کیے تھے کہ روح قمز کرنے سے پہلے بتا دے یہ بتایا نہیں کہا تین مرتبہ بتایا آپ کے کالے وال سپید ہو گئے میرا قاسد تھا آپ کی طاقت کم اور ختم ہو گئی میرا دنسرا قاسد آیا اور آپ سیدھے تھے جھکے تین بار اطلاع دے چکا ہوں اس کے بعد آپ کی روح قمز کرنے کے لئے آدمی کو مرنے سے در کیوں لگتا ہے ایک ایک نکتے کو ذرا سنویے گا جلدی سے نگل جائے گا پیغام بلکل بائی پاس ہو رہا ہے آپ نے میرا دل خوش کر دیا میں تو گھبرا گیا تھا یہ مجمع بھی ہم کو نہیں ملے گا لیکن اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے آپ کے مشکل کو آسان فرما آپ نے مجمع کو واقعی رکھا عزت آبرو رکھ لی مہمان کی مہمان نوازی کا آپ نے حق ادا کر دیا اللہ آپ کو ہر مشکل کو آسان فرما یہ آن سے سنیے گا آدمی مرنے سے کیوں ڈرتا ہے جبکہ ہر آدمی کو مرنا کوئی ایسا ہی نہیں جو زندہ رہے گا بلکہ جو آیا ہے وہ مرے گا اور آنے والے مرتے چلے گئے اور آنے والے آتے رہیں گے مرتے رہیں گے لیکن آدمی کو موت سے کیوں ڈگ لگتا ہے تو لکھا اس لیے کہ مال یہی رہ جاتا ہے آدمی مر کر کے وہاں چلا جاتا ہے اس لیے ڈر لگتا ہے جس دن آدمی مال کو پہلے بھیج دے اس کو مرنے سے ڈر نہیں لگے گا آدمی مال کے ساتھ ہوگا مال آدمی کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا اقلمت آدمی کون ہے کتنا چھوٹا مجمع سوال ایک لائن میں جو موت کو یاد رکھے آخری کی تیاری کرے اس سے بڑا دنیا کا کوئی اقلمت ہوئی نہیں سکتا ہوں یاد رکھیے دنیا کے دو سو سال کی عمر پانے والا دو سو سال میں انتقال کرنے والا امیر موابیہ رسی اللہ انہیں پوچھا کہ بھائی تم نے دنیا کو کیسے دیکھا آپ کے برابر سرابر دیکھا یہ دنیا اچھی بھی ہے غریبی ہے دن کے بدلے دن ملتا ہے رات کے بدلے رات ملتی ہے آنے والا بچہ مر جاتا ہے اور آنے والے آتے رکھتے ہیں جانے والے جاتے رکھتے ہیں کسا کیوں ہوتا ہے کہ آنے والے اگر آئیں گے جانے والے جائیں گے نہیں تو دنیا میں پہل رکھنے کی جگہ دیں گے اتنی چھوٹی دنیا ہے اور اگر آنے والے آئیں گے نہیں جو پرانے ہیں وہی دنیا میں رہیں گے یہ دنیا بدصورت ہو جائے گی اس کی خوبصورتی چلی جائے اس لئے آنے والے آتے ہیں جانے والے جاتے ہیں دو سو سال کی عمر پانے والا کہتا ہے اس دو سو سال کی مسافت اتنی جلدی نکل گئی جیسے کہ میں سمرے میں داخل ہوا ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے دروازے سے نکل گیا دو سو سال کی اوپر ختم ہوگا ایک بات یاد رکھئے بہت خیان سے اس کو سنیے گا آپ کا بیٹا ہے دنیا میں آپ کو یاد رہتا ہے آپ کی بیوی ہے دنیا میں آپ کو یاد رہتی ہے لیکن مرنے کے بعد آدمی تین جگہ اپنی بیوی کو بھی بھول جائے گا اپنے بیٹے کو بھی بھول جائے گا سب کو بھول جائے گا جس وقت عمل کو تولہ جائے گا میزان پر اس وقت آدمی سب کو بھول جائے گا نام آمال جب ہاتھ میں دیا جائے گا اس وقت آدمی سب کو بھول جائے گا پھل سے رات سے جب آدمی گزرے گا تو سب کو بھول جائے گا نماز کیسے پڑھنی چاہیے دکھانے کے لئے جا رہا ہوں انشاءاللہ جمعہ میں فرصت نکالیں گے ہاتھ اٹھائیں سیدھے ترابی میں رمضان میں موقع نکالیں گے ہاتھ اٹھائیں خیر نماز کیسے پڑھنا چاہیے وہ پوچھا گیا بھئے آپ نماز کیسے پڑھتے ہو نماز ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ مو میرا کعبے کی طرف ہوتا ہو اور پیر پل شراب کے اوپر ہوتا ہو دائیں طرف جنت کو سمجھتا ہو بائیں طرف جہنم کو سمجھتا ہو پیچھے میرے ملک الموت ہے اس کا خیال ہے اور اپنی نماز کو آخری نماز سمجھتا ہو پھر بھی درتا ہوں کہ پتا نہیں یہ نماز تبول ہوگی کہ نہیں اس طرح نماز پڑھتا ایک بات یاد رکھئے غیبت کرنی ہے تو اپنی ماں کی غیبت کیجئے کسی اور کی غیبت مٹ کیجئے چونکہ غیبت کرنے سے اپنی نیکی چلی جاتی ہے نیکی دینی ہی ہے کسی کو تو اپنی ماں کو دیجئے غیر کو کیوں دینا چاہتا ہے دیکھئے غیبت کرنے کا نقصان کتنا بڑا ہوتا ہے غیبت جب آدمی کرتا ہے توبے کے بعد مر جاتا ہے تو سب سے لاشٹ میں وہ جنت میں پہنچتا ہے اگر آپ نے کسی کی غیبت کیا ہے اور آپ توبہ کے بعد مر گئے تو سب سے لاشٹ میں جنت میں پہنچیں گے اگر توبہ کیے بغیر مر گئے کسی کی غیبت کر کے تو سب سے پہلے جہنرم میں داخل ہوں گا اب ان صاحب سے بتائیں غیبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی ہے ہاتھ اٹھا دیجئے بہت کچھ ایدار ہوا ایک بات یاد رکھئے ابھی آپ نے دیکھا اور کچھ لوگ پانچ ہزار کے لائق نہیں تھے تو میں نے دیکھا کہ چپکے سے پچاس روپیہ لاکر کے رکھ دیا چپکے سے پانچ سو روپیہ لاکر کے رکھ دیا یہ تو دینے والے تھے کہ جس کے پاس پچاس روپیہ بھی تھا وہ لاکر کے دے دیا جس کے پاس پانچ ہزار روپیہ تھا ان کے نام کا اعلان ہوا لیکن ایک آدمی اس میں ایسا بھی تھا جس کے پاس پچاس روپیہ بھی نہیں وہ نہیں آیا جانتے اس کے پاس کونسی دولت ہے جس کے پاس پچاس کی دولت کی وہ لاکر کے جمع کیا جس کے پاس پانچ ہزار کی دولت کی وہ لاکر کے جمع کیا غریب کے پاس کونسی دولت ہے اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے غریب کے پاس جتنی بڑی دولت ہے وہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے دکھانے کے لئے جا رہا ہوں اس لئے اپنی غریبی پر شکایت نہیں کرنا ہے سبر کرنا ہے غریب جب اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو اللہ اس سے کہے گا کہ تم جب بھوکے تھے تم کو کس نے کھانا کھلائے گا جب تم پیاسے تھے تو تم کو پانی کس نے پھلائے جب تم ننگے تھے تو تم کو کپڑا کس نے پھلائے وہ بتائے گا فلان امیر آدمی نے مجھ کو بھوک سا بھکا تھا کھانا کھلائے ننگا تھا مجھ کو کپڑا پہنائے گا اس کو اپنے جنت میں ساتھ لے کر کے جاؤ غریب کے پاس جو دولت ہے وہ امیر کے پاس نہیں ہے غریب سے اللہ کچھے گا جو تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا تو اس کو جنت میں لے کر کی جاؤ اس لئے غریب کو نظر انداز نہیں کرنا ہے کوئی مانگے تو دے دینا نہیں ہے تو معذرت کا مہم آپ کیجئے بھائی صاحب میں تو دینا چاہتا تھا میرے پاس نہیں ہے لیکن دھوتکارنا نہیں ہے ٹانٹنا نہیں ہے تانا نہیں مارنا ایک بات آخری سن لیجئے اللہ کے علمے میں ادافہ فرما جب بھی آپ کو مصیبت ہو جب بھی آپ کو گم ہو جب بھی آپ کے پریشانی ہو تو آپ کی پریشانی خوشی میں تبدیل ہو جائے گی آپ کی مصیبت ختم ہو جائے گی کیسے آپ کوئی نیکی کر لیجئے اللہ کی خوشی کے لیے کوئی نیکی کر لیجئے دیکھئے گا چند ہی دن کے بعد اللہ آپ کو مصیبت سے نکال دے انشاءاللہ دنیا کے لیے مال جمع کریں گے آخریت کے لیے گناہ ہاتھ اٹھائیے بلکل صحیح جا رہا ہے تجھے 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 تیرے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوب بنایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوب بنایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوب بنایا بڑھا پے میں پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دیں گی بلکل صفایا جلنے والا تجھے حسن ساہر نے توکے میں ڈالا جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے بس میرا پیغام مکمل ہو گیا آپ سے میں تین وعدیں لوں گا آپ کا جلسہ زندگی بھر کے لئے کامیاب ہو جائے گا اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ رسول اللہ کی طاعت کریں گے انشاءاللہ مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ تین کام چھوڑ دیجئے میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے در سے مصیبت متم ہو جائے گا گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ غلط ماحول میں نہیں جائیں گے بیٹا کی شادی پھری منہیں کریں گے ہاتھ اٹھائی انشاءاللہ نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں پلے کالش کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں ٹھیک کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی بڑی شیخ کے تاکھ نکھے تو چھوٹی بھی گئی نمانی بات توائیس کی ٹھیک پھرون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين